اسلام علیکم دوستو کیا ہا چلے انڈ آف سرویس بینیفیٹ گریجوٹی نیا سوشل فنڈ اور اس سے ریلیٹڈ باقی جتنی بھی انفرمیشن ہے اس کے مطلق لیبر منسٹری کی طرف سے کلیریفکیشن آ چکی ہے اور اس سے پہلے جو ویڈر شیئر کی تھی اس میں کلکولیشن کے مطلق بتایا گیا تھا قانون جو ہے کب سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے کب سے کونسی کلکولیشن جا وہ اپلیکیبل ہوگی ابھی جو ہے مزید تفصیلات آئی ہیں جو پرانی گریجوٹ کے قوانین وہ ہو گئے اس کے بعد نیازہ سوشل ایس پی ایف جو ہے سوشل پروٹیکشن لوگ جو ہے سوشل پروٹیکشن فنڈ سوشل فنڈ اور سیونگ سیسٹم جو ہے اس کے تحت کلکولیشن کیسے ہوگی جو کہ منتلی بیسر کا نو پرسنٹ بنتا ہے یہ قانون جو ہے کب سے لاغو ہونے جا رہا ہے تو انشورد یہ کہ گریجوٹی اینڈ آف سرویس بینیفیٹ کے حوالے سے مکمل تفصیلات ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کافی چوکھی لمبی ہو جانی ہے تی پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ کے بہت سارے سوال آجیں آپ پھر وہ جنم نہیں لیں گے اگر پوری دیکھیں گے تو اٹھائیس اکتوبر ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تیس اکتوبر کو ہی منسٹی آف لیبر نے کلیریفائی کر دیا تھا اور لاسٹ ویگ جو خبر ڈالی تھی وہ ڈے ٹائم آئی تھی مورننگ میں تو جو آئی تھی وہ شیئر کر دی تھی بعد میں یہ لیٹ نائٹ خبر آئی تھی تو وہ ہم نے شیئر نہیں کی آج موقع مل رہا ہے ٹائم ہے تو میں نے سوچھا ریکارڈ کر کے آپ سے شیئر کر دیں اور شروع کرتے ہیں امانیوں کے مطلب اس میں جو ہے وہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ امانیوں کے لیے بھی ہے اور خارجوں کے لیے بھی ہے ہر خارجی کو جو ہے وہ گریجوٹی ملنی ہے انڈ آف سرویس بینیفٹ کا وہ حقدار ہے ان کی ریجسٹریشن بھی لازمی ہے اگر وہ نہیں کروائیں گے سوشل فانڈ میں اپنی ریجسٹریشن ان کا رباب نہیں کروائے گا تو ان کو جرمانے بھی ہوں گے گریجوٹی کلکولیشن کے مطلب بتا دیا آپ کو کہ جو پرانے قوانین تھے وہ ہوتا تھا پہلے تین سال اگر آپ کانٹینوس کام کرتے ہیں تو پھر ان تین سالوں کی آپ کو ہاف بیسک ملتی تھی اور اس کے بعد باقی جو تینے بھی سال آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو فل بیسک سیلری ملتی تھی ہاف اور بیسک والا ہاف بیسک فل بیسک اور گروس سیلری بیسک سیلری وہ کیسے کلکولیٹ ہوتی ہے امان لیبر لو کے مطابق پہلے جو پرانا لیبر لو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ سو ریال کماتے ہیں تو سکسٹی اس کی بیسک ہوگی چالیس آپ کے بونسز ہوں گے تو دوزار اکیس آگست ایک دوزار اکیس سے پ دوزار اکیس سے کیا گیا تھا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی دوزار تیس میں کتیس جولائی دوزار تیس ٹھیک ہے جی تو آپ یہی سوچیں کہ جو لوگ کتیس جولائی دوزار تیس سے شروع کریں گے ان کے اوپر نیا قانون صرف لگ ہوگا جو پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے اوپر دونوں پچھلے جو تینے اور ہیں ان کو پچھلے کا مطابق سیلری آگریجوٹی ملے گی انڈرو سروریس بینیفیٹ اس کے دوزار تیس جولائی کتیس دوزار تیس کے بعد جو تینے ہو رہا ہے جو پیریڈ ہے اس میں ان کو نیکا وانین کے تحت ملے گی پرانے کا وانین کیا تھے آپ کو اللہ بھلا کرے ملتی تھی پہلے تین سال اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ علی جی بھل ہوتے تھے اور پھر پہلے تین سالوں کو آپ کو ہاف بیسک ملتی تھی یعنی سو کا بیسک سیلوری سکسٹی بنتا ہے اس پر لیبر لو ٹھیک ہے آپ کے کتنی لکھے گئی ہے جو آپ نے اگری کیا ہے وہ آپ کا کہلیں کے نصیب اگر آپ نے ساڑ کی بجائے تیس بیسک جو ایکس دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کامپنی اپنی طرف سے بھی کیونکہ جو آپ نے میوچل انسٹرانی کے بعد ایکریمنٹ سائن کیا ہے وہ بھی اپلیکی بھلا یہ نہیں ہے کہ لیبر لوگ کے مطابق کی سب کچھ ہونے اگر آپ نے کامپنی کی کو پلیسی ہے انہوں نے کام بھی لکھی ہے تو وہ بھی اپلیکی بھلا ہے مرحال جو بھی آپ کا کہلیں کے کانٹریکٹ ہے جو آپ نے ایکسپٹ کیا تھا اگری کیا تھا اس میں اگر آپ نے تیس ایکسپٹ کیا جو بھی آپ کی بیسک ہے اس کا ہاف پہلے تین سالوں کا ملے گ گی ٹھیک ہے جی اور یہ ہوتا تھا پہلے صرف ان لوگوں کے لیے جو پرمانے انٹ ایمپلائی ہوتے تھے ابھی فیچر میں جو قانون ہے جو کہ دوزار چھبیس میں لاغو ہونا ہے اس میں ہر بندہ علی جی بھل ہوگا ہر بندے کو جو ہے اس کا سوشل فانڈ جو ہے وہ کامپنی پی کرے گی ہر مہنے اور پھر جب وہ جوب چھوڑ کے جائے گا چینج کرے گا تو جو ہے اس کو وہ اپنے جو فانڈ جمع کیا ہوئے وہ ملے گا ٹھیک ہے جی میرے خیال سے پچھلی کلک چکی ہے اور اس کے بعد ابھی آجیں what is the new saving system جو main چیز ہے social protection law کا article 135 ہے جی اور اس میں saving system will be clarified in the executive regulation when does the saving system come into effect یہ کب جو ہے لاغو ہوگا نیا saving system جو ہے وہ کب لاغو ہوگا نیا saving system جو ہے فیچر میں بالکل مختلف ہو جائے گا یہ ابھی جو چل رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلے حافر بیسک تھی پھر فل بیسک اور کتیس جولائی دوہزار تیس کے بعد فل بیسک ملے گی ہر سال کی جن کی permanent job ہے اور جو فیچر میں ایک اور نیا saving system ہے جس میں ہر بندہ لیجی بل ہوگا ہر بندے کو ملے گی وہ قانون لاغو ہونا ہے جی the date will be not exceed july 2026 جولائی دوہزار چھبیس سے پہلے پہلے جو ہے یہ نیا saving system یہ وہ implement ہونا ہے اور یہ کام کیسے کرے گا expected employee کے اوپر یہ کیسے apply ہوتا ہے اس کا یہ ہے جی کہ the saving system applies compulsively to expected employees جتنے بھی خارجی ورکر ہیں نیا saving system جب دوہزار چھبیس سے پہلے پہلے وہ کل بھی ہو سکتا ہے یا آخری 3 جولائی دوہزار چھبیس ہی ہے اور کیا کہ ہر بندہ لیجی بل ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس میں پھر آجیں آگے regulation clarifier the difference ways in which expected employee will be registered in the saving system which must not exceed 30 days from their employment جب نیا saving system لاغو ہو جائے گا implement ہو جائے گا قانون نافذ ہو جائے گا تو ہر خارجی بندہ جو ہے وہ within 30 days بے شکر وہ نئی job کے اوپر آ رہا ہے پہلی دفعہ آ رہا ہے جب چینج کر کے دوسری employer کے پاس جا رہا ہے تو within 30 days جو ہے وہ saving system میں اس کو register کرنا لازمی ہوگا اور پھر اس کی ہر مہینے جو ہے basic salary کا 9% fund میں automatically detect ہوتا رہے گا کامپنی جو ہے اس fund میں special اس کے نام پہ جمع کرواتی رہے گی ٹھیک ہے جی اور executive regulation executive regulation also allow the fund to registered expatriate and apply with retroactive effect but not before the day of entry into force of the savings if it find that they are not registered in the saving system تو پہلے 30 دن کے اندر اندر لازمی ہے اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اوپر جو ہے سزائیں جزائیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی saving system expected کے لیے ہے کیا بھی جان یہ ہے جی کہ پہلے جو ہے employer وہ تھے basic salary کا پندرہ دن کا ہر سال ان کو ملتا تھا تین سال تک اس کے بعد جب full basic جو میں نے پہلے explain کیا ہے ابھی جو نیا ہے اس کے مطابق یہ ہوگا کہ the employer must pay the end of surrogative following the okay یہ ہو گیا کہ employer ہر منہ پے کرے گا لیکن وہ پے کتنا کرے گا basic salary کا 9% the social protection law show that the main way in which the saving system will be financed is through 9% of the monthly basic wage of expatriate employees یہ آپ کی صلی کے لیے یہ پیرا جو ہے آپ نے دیکھ لینا ہے پڑھ لینا ہے سمجھ لینا ہے جس میں بتایا گیا آپ کی جو ہے جب آپ آئیں گے نے آپ کی ہر حال میں registration لازمی ہے within one month اور پھر ہر مہینے جو ہے آپ کی basic salary کا جو بھی decided as per labor law ہے یا پھر آپ کا جو company کے ساتھ agreement ہے اس میں کچھ طرح different ہے تو اس کا جو بھی 9% بنے گا basic salary کا آپ کا وہ آپ کو اسے social fund میں جائے گا اور the executive regulation clarify that every expected employee subject to the saving system must have a personal account in the system and the saving amount paid in his favor must be in real money not less than okay ہر جو بھی خارجی ہے اس کا لازمی طور پر saving account ہوگا یعنی bank account بھی ہونا چاہیے ایک تو ان کی salary transfer سمجھا گی نا بھی salary بینکوں میں transfer کرنے کا قانون لازمی کیوں ہے کہ salary لازمی طور پر بینک میں جائے یہ ساری تیاریاں جو ہیں اسی کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ future میں system جو ہے وہ fully organized ہو یک دم جو ہے کچھ نہیں کیا جا رہا gradually اور ویسے ہو بھی نہیں سکتا یک دم ورنہ جڑانا بنچال آ جائے گا so آپ کا account ہوگا آپ کے account میں جو ہے سارا پیسہ جمع ہوگا اور ہر کسی کا جو ہے account register ہونا چاہیے social fund کی انڈر تاکہ جب بھی اس کا حساب تابہ ہو دستی جڑانا لیندین ہو جائے ہو دا اور اس کے اوپر آ جائیں جی executive regulation provides that the saving amount must be paid in employee within 50 days of the next month یعنی saving amount جو ہے آپ کا 9% basic salary کا وہ اس مہنے آپ کو salary ملی within next 15 days یعنی ایک مہنہ گزر گیا اس کے اگلے پندرہ دن اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ 40 آپ نے 30 دن کے بعد پی کرنا ہے اگلے پندرہ دن میں یعنی 45 days میں آپ کا ایک saving جو بیلنس ہے وہ لازمی paid ہونا چاہیے اور ادھر وائز کیا ہے کہ آٹھ پرسینٹ اڈیشنل چارجز پڑھیں گے ایمپلوئر کو جو پی کرنے والے ہیں اس کو آٹھ پرسینٹ ایکسٹر پی کرنا پڑے گا لیٹ سمیشن کا لیٹ فنڈ جو ہے سمیٹ کیا جائیں گے تو اس کا اس کو بھی آ ہوگی اور اس کے بعد آجن جی سیٹ اوٹ سیٹ اٹھ پرسینٹ میں لازمی طور پہ جمع کروانا ہے اور اس کے بعد آجنے سیٹ اٹھ پرسینٹ اٹھ پرسینٹ میں لازمی طور پہ جمع کروانا ہے اور اس کے بعد آجنے ہاں جی سوشل پروٹیکششال فنڈ شل اینصل ایل ایل ہمانی سن ٹار ایچ ایر نوٹ لیٹر دیں اچھا یہ چھوڑیں یہ وہ اشیل ہیں دی سی بنگ ارپ گلائے دنگ دیگل آش پروڈٹڈال ایسوشل پروٹیکشن لوگ دی انکلوڈ ڈی اف ایمپلوئیمنٹ ریشن ویوی سے پرسینٹ ایمپلوئی چلے جاتے ہیں آپ کو نکالا جاتے ہیں اور آپ الیجیبل ہیں انڈ آف سرویس بینیفر لینے کے تو آپ کو جو ہے ایکزیٹ ٹائم جو ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو یہ فنڈ مل جائیں گے اور اگر آپ یہاں پہ رزائن کرتے ہیں یا آپ کو نکالا جاتے ہیں یہاں پہ آپ دوسری ایمپلوئی کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس ایمپلوئی کے جاننگ تک جو ہے آپ کو لازمی طور پہ یہ فنڈ جا وہ مل جانے چاہیے یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ رگڑا جائے گا ڈلے کروایا جائے گا نہیں ٹائم ہے اور یہ بھی کہ اگر آپ نئی جوب کرتے ہیں اس میں کچھ ڈلے ہو جاتا ہے یا جوب چھوڑ کے نئی جوب سرچ کرتے ہیں اور آپ کو نئی جوب نہیں ملتی لیکن آپ ادھر ہی ہیں تو وہ بھی آپ کو تین مہنے کا ٹائم ہے تیو دن تھری منت جو ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سیتے آپ کو آپ کا جو سوچل فانڈہ وہ ملے گا اگر آپ جوب لیس ہیں ٹھیک ہے نا جی اور لیکن اس کی بھی پھر آپ کو کلیریفکیشن دینا ہوگی کہ واقعی آپ کے پاس جوب نہیں ہیں یا آپ ایکسیڈ جانا چاہتے ہیں فائنل ہو چکا ہے سب کچھ تو ہی آپ کو ملے گی ایکسیڈیو ریگولیشن کلیریفائی دیکھ اٹھ تیس پیرد is three month and that saver is entitled to his savage if he leave or if he three month period passes and he does not have a job یعنی تین مہینے max time within three month آپ کے employer کو آپ کو وہ پیسے دینا ہوں گے یا اگر آپ exit جاتے ہیں تو یا پھر کیا کہ آپ ادھر ہی ہیں لیکن آپ کو job نہیں مل رہی اگر job ملے گی تو آپ فوری آپ کا وہ system چلتا رہے گا next job نہیں ہے تو within three month آپ کو اس میں پہلے تھوڑا سا میں نے وہ کہلیں کہ miss کر دیا ہے اگر آپ کو job مل جاتی ہے فوری نئی job تو آپ کا وہی system چلتا رہے گا آپ کے account میں پیسے day employer سے جمع ہوتے رہیں گے اگر تین مہینے تک آپ کو job نہیں ملتی پھر آپ claim کر سکتے ہیں جی کہ میرا پچھلا جو social fund جمع ہو چکا ہے وہ مجھے دے دیں تاکہ میں survive کر سکوں اور اگر آپ job نہیں کرنا چاہتے واپس جانا چاہتے ہیں پھر آپ فوری حقدار ہیں آپ کو فوری مل جائے گا اس کے بعد آجان جی اگر other cases for the disbursement of the saving include the death of the saver in which case the saving are paid to the legal heart اگر آپ کی خدا نہ خاصتہ جس بندے کے نام پہ saving ہو رہی ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی saving اس کے جو legal hair ہیں یعنی ان کے جو پیچھے family ہوتی ہے جو بھی نومی نہیں ہے ان کو وہ پیسے مل جائیں گے اور اگر permanent disability بھی ہو جاتی ہے disability آپ مظہور ہو جاتے ہیں تو بھی آپ پوچھ کے حق تار ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے اور in two ways اور دو طریقوں سے جو ہے پے کیے جا سکتے ہیں saving system کے جو پیمٹ ہے ایک ہے کہ one time payment or an annual or monthly one time بھی آپ لے سکتے ہیں اور monthly installment پہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہر میں نے آپ کو پیسے ملتے رہے ہیں what happen if someone exit the saving system اگر کوئی بندہ saving system سے exit ہو جاتا ہے یعنی اس کی recession ہو چکی تھی لیکن وہ نکل جاتا ہے تاکہ ان کو اس کے پیسے جمع نہ کروانا پڑے تو وہ یہ ہے کہ the saver must notify the social protection fund if we exit جو saving کرنے والے ہیں جس کے registration ہے جس کے نام پہ ہر میں نے پیسے save ہوتے ہیں وہ social protection جو authority ہے ان کو notify کرے گا ان کو بتائے گا اور وہ specify جو بھی reason ہے valid وہ بتائے گا کہ جی میں اس وجہ سے exit نہیں کر رہا ہوں اس system میں ہم پیسے جمع کرنے ہی کروائیں گے تاکہ وہ جرمانوں سے بچ چکیں اور اگر وہ approve کرتے ہیں تو ہی وہ نکل سکتے ہیں otherwise نہیں اور اس میں یہ بھی ہے within one month جانا وہ بتائے گا جب اس نے چھوڑ دیا ہے within one month جانا وہ بتائے گا کہ جی میں اس اپنی جوانہ registration ختم کر رہا ہوں saving system سے اور اس کے بعد کیا ہے کہ but one month from the date he leave the saving system but does not provide for a fine instead the minimum real جو نا وہ ہوں گے one year and without any اچھا اگر وہ نکل جاتا ہے اور notify نہیں کرتے social protection authority کو بندے کی registration end ہونے کا ہو سکتا کوئی چھوڑ کر جا رہا کوئی job چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ update نہیں کرتے ڈیٹا تو بھی جو ہے ان کو جرمانہ ہوگا اور جس کی بھی کچھ regulations ہیں وہ ہمیں discuss نہیں کریں گے ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو یہ saving system اور اس کے بعد جو graduate law ہے وہ ہے اور ہر بندے کو لازمی ہے تھوڑا سا دوبارہ میں ایک دو منٹ میں overview دے دیتا ہوں کہ نیا جو social law ہے اس میں تک اس سے پہلے پہلے ہر خارج اس میں رجسٹرڈ ہوگا جیسے وہ نئی جاب کرے گا جا پرانی جاب چھوڑ کرتے ہے وہ اس میں رجسٹرڈ ہو جائے گا within one month نہیں ہوگا تو اس کو جرمانے پڑیں گے آپ کے پاس کام کر رہے لیکن آپ اس کو رجسٹر نہیں کر رہے ان کو پھر ایکسٹر جرمانہ پڑے گا اور پھر ہر میرے آپ کی بیسک سیلری کا نو پرسینٹ وہ ایس پر لیبر لو ہو آپ کی سیلری یا جو بھی ایمپلور کی جسے جسے آپ نے اگری کی سیلری جمع ہوتا رہے سیلری 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 پیس جمع ہوتے رہے جب نئی جو سٹار کریں گے جو چھوڑ جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ جس لازمی ہے اور 45 دی دن میں لازمی طور پہ جمع ہو جمع ہوتے رہیں گے اور پھر وہ جوب چھوڑ جانے پہ یا یہیں پہ آپ رہ کے دوسری جوب تلاش کرتے ہیں اور تین منت اگر آپ کو جوب نہیں ملتی تو فنڈ آپ کو مل جائے گا یا خدا نہ خاص آپ کی ڈیتھ تین تری منت آپ کو جوب نہیں ملی دوسری تو بھی آپ کلیم کر سکتے ہیں اگر دوسری جوب مل جاتی ہے تو آپ کا وہ سیسٹم اگلی ایمپلور کے ساتھ چلتا رہے گا وہ آپ کے سیونگ اکاؤنڈ میں جو سیونگ سیسٹم میں جو کی سوال جو بھی ہو پلیز لکھے کی جیگا ڈیٹیل کی جیگا آ ہوا شا وویس میسلز کا ریپلائی نہ تھی رزاک اللہ اللہ حافظ